ہیلو فرینڈز شبیقو نمشکار ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ساتھیو آج کی ویڈیو تری استریا پنچاس چناؤتر پردیس دوزار اکیس سے سمبندیت ہے ساتھیو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے دستاویج کے وشائیں بتانے جا رہا ہوں جو پیٹھا سین ادھیکاری کا سب سے مہتپون ہوتا ہے اس دستاویج کو آپ سے پولنگ ایجینٹ بھی مانگتے ہیں سیکٹر مجیسٹریٹ بھی مانگتے ہیں اور ریٹرنگ اوفشر بھی مانگتے ہیں ساتھیو ویڈیو کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو مت لیکھا کے وشائیں بتانے جا رہا ہوں ساتھیو مت لیکھا ایک بہت مہتپون دستاویج ہے اس کو بہت دھیان سے بڑھنا ہوتا ہے مت لیکھا کو کیسے بنانا ہے اور مت لیکھا کو کتنی پرتیوں میں بنانا ہے ساتھیو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس بار پنچائیت چناؤں میں چار پدو کے لئے چناؤں ہونا ہے نمبر ایک گرام پنچائیت سدسیے نمبر دو گرام پنچائیت پردھان نمبر تین چھیتر پنچائیت سدسیے اور نمبر چار جیلا پنچائیت سدسیے تو کل ملا کر یہ چار پدو کے لئے چناؤں ہونا ہے ساتھیوں آپ کو چار پرتیوں میں مطلقہ بنانے ہیں جو پہلی پرتی ہوتی ہے وہ آپ کو بیلٹ بوکس سے ساتھ لگانی ہوتی ہے جب بیلٹ بوکس کو سیل کیا جاتا ہے تو ایک پرتی اس میں لگانی ہوتی ہے ایک پرتی آپ کو اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے کھلی ہوئی وہ تب دیتے ہیں جب ہم ریٹرنگ آفیسر کے پاس سامان جمع کراتے ہیں ایک ان کو دی جاتی ہے ایک پرتی آپ کو پولنگ ایجنٹ کو دینی ہوتی ہے اور ایک پرتی آپ کو سیکٹر منگی سٹریٹ کو بھی دینی ہوتی ہے تو اس پرکار سے میں آپ کو سجاؤ دیتا ہوں کہ جب آپ مطلقہ بنائیں تو اسے آپ پرتی ایک مطلقہ کو چار پرتیوں میں بنائیں اس سے آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی اگر آپ پہلے ہی چار پرتیوں بنا کر لے کر جائیں گے تو سامان جمع کرتے سامنے آپ کو دکت نہیں آئے گی اور آپ کا سامان آسانی سے جمع ہو جائے گا چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے مطلقہ بنانا ہے ساتھوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کو جب سامان ملے گا چناؤں سے ایک دن پہلے آپ کو مطلقہ بھی مل جائیں گے تو آپ کو ایک کورے کاغج پر لکھ لینا ہے کہ گرام پردھان پدھ کے لیے آپ کو کتنے مطلقہ ملے مطلقہ ملے میں نے یہاں پر ادھارنگ سوروپ لکھا ہے کہ ایک سے لے کر آٹھ سو تک کی ہمیں مطلقہ پردھان پدھ کے لیے اور سدسچہ گرام پردھان کے لیے دو وارڈ کا ہمیں ملے مان لیجے دو وارڈ کا ہمیں ملتا ہے مطلقہ پتر وارڈ ایک میں ایک سے لے کر چار سو پچاس تک اور وارڈ دو میں چار سو اکچاون سے آٹھ سو تک تو اس سنگشہ کو ہمیں ایک کاغج پر نوٹ کر لیں گے اسی پرکار سے سدسچہ چیتر پنچائت وارڈ ایک میں آپ کو سو سے پانسو پچاس تک ملے اور وارڈ دو میں پانسو اکچاون سے نو سو تک اس پرکار سے تین سو پچاس ہوئے تو اس سنگشہ کو آپ کو ایک کاغج پر نوٹ کر لینا ہے اسی پرکار سے سدسچہ جیلا پنچائت کے لیے مال یہ تین سو سے گارہ سو تک ملے کل ملا کر آٹھ سو ہیں تو اگر آپ اس پرکار سے ایک کاغج پر پہلے ہی نوٹ کر کے رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکت پورے چناؤں میں نہیں آئے گی یہ کام آپ کو ترند کر لینا ہے جی دن آپ کو سامان ملے گا آپ کو لکھ لینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مت پتر کو کیسے بنائیں کیسے اس کو بڑھنا ہے جب ہم پہلے بات کرتے ہیں گرام پنچائت سدسچہ پدھے تو ساتھیوں میں نے یہاں پر یہ فور ایکزامپل بڑھ لیا ہے مال لی جی کوئی گرام پنچائت جس کا نام ہے فہیمپور اور یہ ہم جو مت لیخا بنا رہے ہیں وہ گرام پنچائت سدسچہ پدھے کے لیے بنا رہے ہیں وارڈ ایک اور دو تو ہم اس میں ڈال لیں گے جو بھی ہمارا ڈرباشن شیدرہ کرمانک رو کا اور مصدے سل کا کرمانک روے نام ڈال لیں گے یہ میں نے فور ایکزامپل لیا ہے سب سے پہلا جو اس میں کولم ہے مصدان اس سل کے پیٹھا سی ندھیکاری دوارہ راپ مت پتروں کی سنگیا اب ہم یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے وارڈ ایک کے لیے ایک سے چار سو پچاس تک وارڈ دو کے لیے ایک کیاون سے چار سو ایک چاون سے آٹھ سو تک اس طرح سے ہم اس کو یہاں پر لکھ دیں گے کل ملا کر آٹھ سو بھی اپیوگ میں نیل آئے گئے مت پتروں کی سنگیا اب مال لیجی آپ کو وارڈ ایک میں جو آپ کے بچے ہیں یہ تین سو ایک چاون سے چار سو پچاس تک بچ گئے ہیں اور وارڈ دو میں ساس سو ایک سے آٹھ سو تک بچ گئے ہیں یعنی کہ سو آپ کے وارڈ ایک کے بچ گئے اور سو آپ کے وارڈ دو کے بچ گئے تھکے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کل ملا کر یہ جو نئی اپیوگ میں دو سو ہوئے ہیں اب آپ کو یہاں پریاؤں بڑوں کی سنگیہ لیکنے جو پریاؤں میں لائے گئی ساتھ سے یہاں پر میں لکھنا بھول گا یہاں پر چھہ سو آئے گا کیونکہ دو سو بچ گئے ہیں کل ملا کر آٹھ سو تے تو پریاؤں میں لائے گئے مت پتروں کی سنگیا ہو جائے گی چھہ سو یہاں پر آپ کو چھہ سو نکڑنا ہے کولم نمبر تین میں یہاں کرمانگ تین پڑا ہے اور یوگوں میں لائے گئے مد پتروں کی سنکھا ایک مائنس دو تو آٹھ سو مائنس دو سو برابار یا چھہ سو آ جائے گا اچھا اب دیکھتے ہیں مزدان اسطحل پر اپیوگوں میں لائے گئے کنتو مد پیٹی میں نہیں ڈالے گئے مد پتروں کی سنکھا پہلا ہے اپشن رد کیے گئے مد پتروں کی سنکھا وے کرمانگ ساچو آپ کی کوشش رہنی چاہیے کہ کوئی بھی مد پتر رد نے ہو یہ نل ہی جاتا ہے یہ آپ کو نل لکھ دینا ہے اس کے بعد آتا ہے نیویدت مد پتروں کی سنکھا وے کرمانگ ساچو آپ کوشش کرنی ہے کہ جو نیویدت مد پتر ہوتے ہیں یہ بھی نل ہی جائیں ان کی کوئی سنکھا آپ کو نے لکھنی پڑے ساچو نیویدت مد پتر وے ہوتے ہیں مان لیجئے کوئی ویکتی آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے یعنی کوئی ویکتی سوم کو مزداتہ بتاتے ہوئے مد پتر کی مانگ کرے تتہا مزداتہ سوچی میں جب آپ اس کا نام دیکھیں تب آپ دیکھیں کہ اس کی ووٹ تو پڑ چکی ہے پہلے ہی کوئی ڈال چکا ہے تب میٹھا سیندی کاری کو اس کو جانچ کرنی چاہیے کہ وہ سنتوشت ہونا چاہیے کہ وہ واسطہوں میں وہ صحیح مزداتہ ہے اور کوئی غلط آدمی اس کی ووٹ پہلے ڈال کر چلا گیا تو ایسا ویکتی ساتھیوں مد پتر پرات کرنے کا حق دار ہوتا ہے پرنتو اس کا مد پتر مد پیٹی میں نہیں ڈالا جائے گا یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے ایسے ہی مد پتر کو نویدت مد پتر کہتے ہیں اس پرکار کا جو ووٹ ڈالے گا آپ اس کو دے دیں گے مد پتر وہ ووٹ بھی ڈالے گا لیکن وہ آپ کو الگ رکھنا ہے وہ پیٹھا سیندی کاری کو سوپا جائے گا اور ایسے مد پتروں کے لیے ایک الگ لیفاہ بنتا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں لیکن آپ کو کوشش کرنے کی ایسی نوبت نہ ہے یہ نیل چلا جائے گا تو جیادہ بہتر ہے اب آتا ہے کیا آپشن نمبر گ مدرن لیکھن کی تروٹی یہ کارن رد کیے گئے مد پتروں کی سنکھا ویکرمان ساتھیوں یہ بھی آپ کو نیل ہی کرنا ہے نہیں تو اس میں آپ کو کام بڑھ جائے گا مدرن لیکھن کی تروٹی کا مطلب یہ ہے کوئی مسپرنٹ تو نہیں ہے کہیں چناؤں خلی چند تو غلط نہیں لگا ہوا ہے تو آپ کو اس پرکار کی کام ایک دن پہلے کرنا ہے جب آپ کو مد پتر ملیں گے تو آپ کو سارے چیک کرنے ہیں سبھی چیک کرنے ہیں کہ کوئی مسپرنٹ تو نہیں ہے کوئی فٹا ہوا تو نہیں ہے اس طرح کا اگر ہو تو وہ آپ ترنت واپس کر دیں تو نیا لے لیں تو یہ نیل جاتا ہے تو کھا کھا گا کھا کھانا جائے گا فہیمپور انیس چار دو جار اکیس اپنا نام ڈال لیں پیٹا سینہ دیکھاری کا نام پارٹیزن کا ڈال لیں گے اس پرکار سے بھرتے ہیں مد پتر لیکھا یہ ہوا گرام پنچیت سدسی پد کے لیے چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اب آتا ہے گرام پردان پد کے لیے گرام پنچیت فہیمپور ہو گئی تین سو اسی کرمان ہو گیا ہے جن واسن شیدر خوا جب ہم پردان پد کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی وارڈ نہیں ہوتا پورے گاؤں کی ووٹ پڑتی ہے اب اس میں مان لی دیا آپ کو ایک سے لے کر آٹھ سو تک کے مد پتر پڑھت ہوئے تو آپ کل سنگچہ آپ کی آٹھ سو جائے گی اور مان لو آپ کے ایک سے لے کر چھہ سو تک کے یوز ہو گئے جو بچے کتنے چھہ سو ایک سے آٹھ سو تک یہ آپ کو نمبر دو میں لکھتے نہیں ہے کہ ہمارے چھہ سو ایک سے آٹھ سو تک کے بچ گئے ہیں کل سنگچہ دوستو ہوئی اور جو پریوگ میں لائے ہیں وہ آپ نے چھہ سو ہیں اب آتا ہے مزدار اس طرح پر اپیوگ میں لائے گئے کینٹو مت پیتی میں نہیں ڈالے گا یہ مت پتر ہوئے سنگچہ یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا یہ نل جائے گی آپ کو گھاکھا نل کر دینا ہے ان کا ٹوٹل سون نہیں آ جائے گا اور مت بیٹی میں ڈالے گئے مت پتر ہوئے سنگچہ ہو جائے گی چھہ سو نیچے اس تھان ڈال دیں گے اور تاریخ ڈال دیں گے اب ٹھیک اسی پرکار سے باری آتی ہے سدسیہ چھتر پنچائت پد کے لئے مان لیجی آپ کو دو وارڈ کا ملا آپ کو دو وارڈ کے مت پتر ملے دیو ہیں وارڈ ایک اور وارڈ دو کی میں آپ کو ایکزامپل بتا رہا ہوں جرور ہی نہیں کیا پتہ آپ کو ایک ہی وارڈ کا ملے ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے ایک ہی وارڈ کا ملتا ہے لیکن میں فور ایکزامپل آپ کو بتا رہا ہوں کی مان لیجی وارڈ ایک اور وارڈ دو کا ملے ہیں آپ کو مت پتر تو آپ اس طرح ڈیٹیل بھریں گے اوپر مزدان اس تھلکے پیٹھا سی ندھیکاری دور آپ کو مت پتر ہوئے سنگچہ مان لوں وارڈ ایک کے لئے آپ کو سو سے پانچ سو پچاس تک ملے وارڈ دو کے لئے پانچ سو ایک کیون سے نو سو تک ملے کل ملا کر ملے آپ کو آٹھ سو مان لوں آپ کو جو بچ گئے ہیں جو چار سو ایک کیون سے پانچ سو پچاس تک بچے اور وارڈ دو میں آٹھ سو ایک سے نو سو تک بچے تو کل ملا کر دو سو ہو گئے جو بچے ہوئے مت پتر ہیں اور یوز ہوئے چھین سو اس طرح سے چھین سو لکھ دیں گے اور نیچہ آگیا ہے مطدان اس تھل پر اپیوں میں لائے گئے کن تو مت پیٹی میں نہیں ڈالے گئے مت پتروں کی سنگچہ یہ کھا 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 آپ کو نیل کر دینا ہے اور کل ملا کر یہ شونی ہو جائے گا مت پیٹی میں ڈالے گئے مت پتروں کی سنگچہ ہو جائے گے چھین سو اس تھان ڈال لیں گے تارک اپنا سائن کریں گے پارٹی نمبر ڈال لیں گے اب باری آتی ہے جیلا پنچائت بدہیتو ساتھیوں جیلا پنچائت بدہیتو بھی آپ کا کوئی وارڈ نہیں ملنے والا ہے اس میں بھی آپ کو ایک ہی وارڈ کھا ملے گا جہاں پر وارڈ نمبر ڈال لیں گے اور جو پرات مت پتروں کی سنگچہ میں مال لی جائے وہ تین سو سے لے کر گیارہ سو تک کے ملے تو کل سنگچہ ہو گئی آٹھ سو آپ کو تین سو سے لے کر نو سو تک آپ نے ڈالوا دیئے بچے کتنے دو سو نو سو سے گیارہ سو تک کے نو سو ایک سے گیارہ سو تک بچ گئے یہ دو سو ہو گئے آپ کو کل ملا کر تو جو یوز ہوئے ہیں وہ چھہ سو ہوئے ہیں مزدان اس طرح پر اپیوں میں لائے گئے کنٹو مت پیٹی میں نہیں ڈالے گئے مت پتروں کی سنگچہ یہ کھا کھا گا نیل جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے آپ کے چھہ سو تو ساتھوں اس طرح سے آپ کو مت پتر بھڑنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چاروں مت پتروں پر جو مت پیٹی میں ڈالے گئے مت پتروں کی سنگچہ وہ سیم ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑا آپ کا اس میں انترہ جائے یہ آپ کو دھیان دکھنا ہے تو ساتھوں میں نے اپنی اور سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے میں مت پتر بھر کر دکھا دوں تو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اور اسے آپ لائک بھی کریں گے کوئی دکھت ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں آ کر بتا سکتے ہیں ساتھوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے آنے سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں ساتھوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پرکار کی ویڈیو کو آپ ویڈیو کے ٹیلیگرام پر پرابط کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے لئے ویڈیو کے ٹیلیگرام گروپ بنائی ہیں دونوں گروپ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈیسٹریپسن بوکس میں مل جائے گا آپ جوئن کر سکتے ہیں ساتھ سے آپ سے نمیدن ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں دھنیابا